بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج آیت نمبر 61 سورہ حج مزشتہ کن درس میں اس بات کے ذکر ہوا تھا کہ اللہ علیہ شاہم متقیوں کو جمنت میں داخل فرمائیں گے جو ان کی دلوں میں آپس میں تھوڑی بہت خفییاں ہوں تو اللہ علیہ شاہم خفیدوں کو دھول کر دیں گے آپس میں بلکل بھائیوں کی طرح ملیں گے وہاں پر تخت پر بیٹھ کے اللہ کی نعمت سے سرفراز ہوئے اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر تھا کہ فرشتہ ان کے پاس آئے اور ان کو حضرت اسحاد کی بشارت دی اور آگے ان کو یہ کہا کہ ہم قومی روت کی طرف آئے ہیں کہ ان کو سزا دینے کے لیے سزا کا پیغام سنانے کے لیے سورہ روت کے اندر یہ واقعہ بہت تفصیل سے ذکر ہے یہاں بھی ہے لیکن وہاں پہ تفصیل زیادہ ہے اور وہاں پہ اس بات کا ذکر تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سنا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاس جا رہے ہیں اس کی قوم پر عذاب کا پیغام لے کر تو جب ان کا سنا تو سورہ انکبوت میں اندر آگے ذکر آئے گا قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْكَ حضرت ابراہیم کہنا لگے تو آپ اس بسلی پر عذاب کا پیغام لے کر آئے ہو وہاں تو نوت کی آباد ہے اللہ کا پیغامبر ہے تو اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان فرشتوں کے زبان پہ فرشتوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ کون ہے وہاں پہ کون نہیں ہے کون عذاب سے بچے گا ہمیں بتا ہے آپ اس کو نجات دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رحم گل ہے تو قومیلوت کے بارے میں اللہ علیہ السلام کے سامنے احجزی زاری فریاد کرنے لگے کہ اللہ یہ عذاب کسی طریقے سے ٹال دیں اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم تو ہم سے لڑنے لگ گئے ہم سے لڑنے لگ گئے قومیلوت کے بارے میں تو آپ کسی طریقے سے عذاب ٹال دیں اللہ نے فرمایا کہ نہیں وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غِيْرُ مَرْدُونَ یہ عذاب جو ان کی پر آ چکا اب یہ ہٹنے والا نہیں فیصلہ ہو چکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کر کے رکھا ہوئے تھا یہ بدماشی کی انتہا کو پہنچے تھے سرکشی کی انتہا کو پہنچے تھے کہ انسانیت ان سے پناہ مانتی تھی اس حد تک پہنچ گئے تھے تنگ آ کر اللہ کی پاک پہمبر نے ہاتھ اٹھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا کیا کیا جائے کہ یہ لوگ ماننے والے ہیں ہی نہیں وہ شاہوت جب انسان کے دماغ کو چڑ جائے اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر ہے آیت میں کہ یہ لوگ مدھوشتے لفی سکرتیم یا مہون اس سے بندہ نشے کے اندر ہو بندہ اکک بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں جب بندہ شاہوت میں مبتلا ہو تو بندہ اس وقت حلال حرام کی تمیز بلکل ختم کھو بیٹھتا ہے کل کہ جی میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ غوش کھو بیٹھتا ہے ان کی مستقل زندگی ایسے ہو گئی تھی کہ گوئے کہ وہ نشے میں پھر رہے ہیں کہ وہ نشہ ان کو ملے تو وہ پورا ہو ان کا سرکشی سے بازی نہیں آ رہے اور حرکتیں کیا کرتے تھے کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے عورت عورتوں کے ساتھ یہ غیر فطری چیز کو وہ اس میں مبتلا تھے اور یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے جو غیر فطری عمل میں مبتلا ہوئے تو اللہ کا عذاب بھی ان کی پر بہت سخت آیا وہ بھی سورہ حود کے اندر وہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فجالنا آلیہا صاف الہا وامترنا آلیہا حجارتا من سجیر منظوم نصومتا عند ربک وماہی من الظالمین ابی بائی اللہ تعالیٰ نے اس کی بستی کو فرشتوں کو حکم دیا ان کو بستی پوری اٹھائی گئی زمین سے جیسے کی بلڈیزر اٹھاتا ہے اس کو تو اسی طرح وہ پوری اٹھائی گئی اور فرشتوں نے آسمان تک لے جا کر الٹا کی ہے اور الٹا زمین پہ پٹخا ہے اس کو زمین پہ اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی نوکیل پتھر اللہ فرماتے ہیں کہ منزود ہر ایک نام نشان زدہ تجبی فرام پتھر فرام کی دماغ پہ لگے گا فرام کے سر پہ لگے گا تو وہ نشان زدہ پتھر آرے کے اوپر لگ رہے پتھروں کی بارش بھی کی اور یہاں کی جو آیات ہیں ان میں یہ ہے کہ وہاں چنگارنے والی چیخ بھی فرشتوں کی اس پہ آئی کہ دل پھٹ گئے تھے ان کے تین چار طریقے سے اوپر اللہ کا عذاب آیا وہ زدہ چیخ آئی ادھر سے الٹا بھی مارا گیا اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کی تو یہ ایسی قوم تھی اور فرشتوں کا یہ جب فرشتے وہاں پر گئے تو حضرت لوتر اسلام نے کہا یہ تو بڑا سخت دن میں رہے اور میرے مہمان بن کے آئے ہیں تو مصیبت ہے کہ میں ان کو کیسے بچاؤں گا آپ کی قوم سے اور حضرت لوتر اسلام کہہ رہے تھے آپ لوگ اجنبی لگتے اس علاقے کی بھی نہیں لگتے کہ آپ کی شکل و صورت ظاہر بات ہے ایک علاقے کا اور دوسرے علاقے میں چلا جائے تو صاحب پچانا جاتے ہیں کہ بھی یہ بندہ مارے علاقے کا نہیں ہے تو حضرت لوتر اسلام ان کی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جو ہے وہ اجنبی لوگ ہو اس بستی پہ تو یہاں پر بچے ویسے بھی جو ہیں نہیں گزرتے آپ کٹھی سارے بچے کٹھے ہو گئے وہ یہاں پہ آگئے دوسرے علاقے نے ان کو چھپایا حضرت لوتر اسلام کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی آخری دم تک انہوں نے جا کر قوم کو اطلاع دی کہ جی جو آپ لوگ چاہتے ہو تو حضرت لوتر اسلام جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں سارے آگئے اور دروازہ توڑنے لگتے کہ نکالو بچوں کو بھائے حضرت لوتر اسلام نے کہا کہ یہ قوم کی جو بچی ہے میری بیٹی ہے اگر آپ نے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنی ہے تو میری بچی موجود ہیں وہ نکاح میں آپ کی موجود ہیں بچیوں کے وہ جو قوم کی بیٹی ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی جو جائز خواہش ہے اس سے پوری کریں حلال طریقے سے آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو حضرت لوتر اسلام کی جو قوم تھی انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ اٹھایا ہوئے آپ ہرے کی حفاظت کرتے ہو ظاہر بات ہے کہ وہ پہلے بھی تو ان کو روکتے رہے ہیں روکتے ہو کرتے رہے ہیں کہ بھی ایک کو سنبھالتے ہیں کہ بھی دوسرے کو سنبھالتے ہیں کہ بھی ایک بچے کو بچھا دے کہ بھی دوسرے کو تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ نے پوری جانوالوں کو آپ نے ٹھیکہ لئے ہوئے ہرے کا آپ حفاظت کرتے رہتے ہیں ہرے کو ہم سے بچاتے رہتے ہیں یہ ٹھیکہ آپ نے کیوں لئے ہوئے ہم تو نہیں چھوڑتے ہیں نکالو باہر ان کو تو اس وقت حضرت علیہ السلام کے دل سے آہر نکلی کہ کاش او آوی الہر روکن شدید کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی کوئی پاور ہوتی کوئی محفوظ قلعہ ہوتا ان ظالموں سے میں بچ جاتا کہ یہ لوگ تو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کر رہے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق تو وہ فرشتے تو وہ سامنے بچے اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹیں ان کا شرم کریں گے تو یہاں پر تو ذکر نہیں قرآن پاک میں لیکن روایات میں موجود ہیں کہ وہ جو سامنے بس آئے ہوئے تھے فرشتوں نے ہاتھ مارا پر مارا ان کو انسانی شکل میں ان کی صورتیں سکر مسخ کر دی کیونکہ یہاں پہ حضرت علیویٰ علیہ السلام کی دروازے پہ آئے ہوئے تھے ان کو مانگ رہے تھے ان کو یہ کہا کے صبح سہری کا وقت ہے یہاں سے نکلنا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھو اور پھر صبح سہری کے وقت اللہ کا عذاب شروع ہو گئے ان کے اور وہ اللہ کا عذاب قیامت تک اس جگہ پہ عذاب کے اثرات محسوس کی جاتے ہیں ان علاقوں میں ان بستیوں میں جہاں پہ اللہ کے عذاب آئے ہیں تو صدیوں گزر گئی آزاروں سال گزر گئے اس پہ لیکن عذاب کے اثرات محسوس کی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ طبوک کے موقع پہ ان بستیوں سے گزرے تھے تو غزوِ طبوک کے موقع پہ تو جب ان بستیوں پہ گزر ہوا قوم سمود پہ قوم آرد ان بستیوں پہ اللہ خود فرماتے ہیں ان آیت میں کہ یہ آپ لوگوں کے راستے میں واقعے کوئی دور نہیں ہے یہ بستییں کوئی چھپی ہوئی جگہوں پہ ہم نے ان تباہ کی ہے ان کی کھنڈرات ان کی جگہیں آپ لوگوں بخوبی معلوم ہیں وَإِنَّهُمَا لَبْ اِمَامِ مُبِينَ بلکل آپ کے سامنے سیدھے راستے پہ بستی آ رہی ہیں راستے پہ آپ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور پہ اپنی چہرے مبارک پہ رمال ڈالا کپڑا ڈالا اور کہا تیزی سے نکلو اس جگہ پہ کہ میں اللہ کے عذاب کے اثرات اب بھی محسوس کر رہا ہوں اس جگہ اور ایک صحابہ نے وہ اس کو حضرت صالح علیہ السلام کی وہاں پہ کھویا تھا اس سے پانی لے کر آٹا گھوندہ تھا جو نوایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹا بھی پھنگوایا ان سے کہ ایک طرف اس کو چھوڑ دو اس کو استعمال نہ کرو کہ وہ اس پانی میں بھی اللہ کے عذاب کے اثرات ہیں جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جائے کسی بستی سے ناراض ہو جائے تو پھر وہاں پہ جو اللہ کی پھٹکار اور لانت ہے تو وہ پھر نسلوں تک سفر کرتی اور صدیوں تک وہ سفر کرتی ہے اور پھر اس تک نہیں رہتی جب اللہ کسی قوم سے راضی ہوں کسی جگہ سے راضی ہوں تو وہاں کی رحمتیں اور برکتیں پھر وہ نسلوں تک سفر کرتی ہیں اور صدیوں تک جاتی ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لی ہے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے ان سے کہ ان کے نسلوں میں ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی چار ہزار انبیاء تو صرف بنی اسرائیل کے جو ان کی نسل میں آئے اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد سے حضرت اسماعیل کے اولاد سے آ دیا آئے تو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خوش ہو کسی سے اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی آمال کی وجہ سے تو وہ نسلوں تک وہ اللہ تعالیٰ کی وہ آسرات اس پہ ہیں وقت خفیہ ہو تو اس کا اللہ کے غصہ بھی پھر اتنے ہی شدید ہے جسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ انبیاء عبادی انیاء انالغفور الرحیم آپ اپنے بندوں کو یہ اس بات کی تلا دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں تمہارے سارے کناہوں کو میں بھی طرف رجوع تو کرو آپ سہی آپ آؤ تو سہی وَأَنَّ عَذَابِهُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میرا جیسے عذاب جب ہوگا آئے گا پھر اس جیسے پھر عذاب بھی کسی نے نہیں دی ہوگا دنیا کی سزائیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں دنیا کی صرف مختصر سے زندگی میں ہوتی یا پھر جو ہے وہ مختصر وقت کیلئے ہوتی اس کے بعد وہ عذاب کے اثرات بھول جاتے ہیں بننے کو وہ سزا لیکن جب اللہ کا عذاب شروع ہو جائے تو وہ دائمی ہے وہ ہٹنے والا جائے اس وقت دنیا کی صورتحال چل رہی ہے قیامت کے حالات ہیں قیامت تو ویسے بھی آنی ہے قربی قیامت کا دور ہے لیکن آپ پسانے پہلے بھی عرض کیے تھا تو اب تو ملکوں نے پارلیمنٹ سے بقیدہ قانون منظور کیا ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اور لڑکی لڑکی سے کر سکتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک جرم ہو کوئی گناہ ہو جو خفیہ طور پر ہو تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں ایک وہ جرم وہ گناہ جو سرعام اور کھلم کھلا کیے جائے جسے ہم کہتے ہیں بدماشی سے کیے جائے اس کے اثرات بھی الگ ہوتے ہیں اس کے وہ جرم جائے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے جو بھی چھپے ہو اللہ تعالیٰ تو توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں توبہ سے معاف بھی ہوتے ہیں اور جو اعلانی اور بدماشی سے کیے جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو پاور چیلنج کیے جا رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے کرتے آپ ہمیں کیا کرو گے ہمارے ساتھ کیا کرو گے تو جو اللہ کی طاقت آج سے صدیوں پہلے آزاروں سال پہلے موجود تھی اگر وہ اس وقت بھی فرشتوں کو زمین کا وہ حصہ ٹکڑا نکال کے آسمان پہ اوپر لے جا کے فجان اللہ آلیہ صاف اللہ اس کی اوپر کے حصہ نیچلہ بنا کے اس کو زمین پہ پٹک سکتے ہیں تو آج بھی زمین کو تہوبالہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کوئی اللہ کے لیے بعید بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی اوپر جب پہلے والوں کے گناہ گناہ تھے تو آج کل آگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہوں گی جی کیوں نہیں ہوں گی جی اس لیے کہ جی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے بے شک ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اللہ کے پیارے پہنبر کی امت کے صدقے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی وہ دعا اتنی ہوئی کہ سب کو اکٹھا عذاب نہیں آئے گا لیکن جو بندہ کسی ایک بستی کی اوپر اگر ملوث ہے اس پوری بستی کو اگر اللہ تعالیٰ بندروں کی شکل میں جو ہے وہ مسخہ وہ کر دے اس کو مسخ کر دے اگر پوری بستی کو اللہ تعالیٰ زمین میں دسا دے اللہ سے کوئی بہید نہیں اور ایسے ہوتا رہتا ہے ایسے واقعات یہ واقعات قیامت تک چلتے رہیں گے ایسے زمین میں دس جائیں گے زمین میں آگ آج جائیے تو تو اکدکہ علاقوں میں ان کے عذاب کے اثرات یعنی یہ گناہوں کی ویسے اللہ کے عذاب آیا تھے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی خسکوت کو چلے ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم تو سر عام آپ کے حقوق کے خلاف آپ کے بیان کردہ احکامات کے خلاف سر عام ہم قانون پاس کر رہے ہیں آپ سے جو ہو سکتے آپ کر دے ایک تو وہ لوگ ہو نا جو اللہ کو سرے سے مانتی نہیں ہو اللہ کی وجود کے ہی منکر ہو کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے ایک ہمیں گلہ تو ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں جو جو پارلیمت جہاں جہاں سے کارون منظور کیا گیا ہے وہ یورپی یونین وہاں پر تو عیسائیت ہے وہاں پر یا یہودیت ہے یا عیسائیت ہے اور دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے تورات اور انجیل تورات اور انجیل میں بھی یہ حکم جائز نہیں تھا اور وہاں پر بھی یہ ان بسکیوں کا حکم ذکر تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی قومی لود کے صدیوں بعد آئے ہوئے ہیں اور ان کتابوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا لکھا کہ میں نے دیا ہے آج وہی لوگ جو اپنے آپ کو عیسائیت جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اپنے آپ کو عہودی کہتے ہیں اور پھر اس قانون اس قانون پر فخر بھی کرتے ہیں معاشرت جہاں جا رہے ہیں ادھر اور ہم لوگ بھی اس کی تحسین کرتے ہیں کہ جی بہت اچھے لوگ ہیں بڑے محذب ہیں بڑے تحذیب یافتہ ہیں تو بڑے کامن پسند ہیں وہاں دیکھا جائے تو تعفل ودو آ رہی ہے ان لوگوں سے جو لوگ ان کو اچھا جائے ہیں فلمہ جاء آلالوت ان المرسلون پس جب آئے آلالوت کے پاس حضرت اللوت علیہ السلام کی خاندان کے پاس المرسلون بھیجے گئے یعنی فرشتے قالا حضرت اللوت نے کہا ان لکم قوم منکرون بے شک تم لوگ اجنبی قوم ہوں بچے ہوں تم اجنبی قالو بل جئناک بیما کانو فی یمترون تو کہنے لگے ہم لے کر آئیں یعنی ہم آدمی نہیں ہیں انسان نہیں ہیں ہم لے کر آئیں وہ عذاب بیما کانو فی یمترون جس میں یہ قوم شک میں مبتلا ہے اب یہ بات ترتیب سے نہیں ہے ترتیب سے ذکر وہاں پر دورے ہوتھ میں ذکر ہے وہاں وَآتَئِنَاكَ بِالْحَقْ اور ہم تمہیں سچی خبر سچی چیز لے کر آئیں یقینی چیز وَإِنَّا لَسْحَادِقُونُو بے شک ہم سچے ہیں فَأَسْرِ بِعَحْلِكَ بِكِتْعِمِنَ اللَّيِّ آپ چل پڑے رات کو اپنے احل کو لے کے بِكِتْعِمْ مِنَ اللَّيِّ رَاتِ کے حصے میں وَتَّبِعَدْبَارَهُمْ اور فَأَسْرِ بِعَحْلِكَ آپ لے کر چلیں اپنے احل کو بِكِتْعِمْ مِنَ اللَّيِّ رَاتِ کچھ حصے میں وَتَّبِعَدْبَارَهُمْ اور ان کے پیشے آپ چلیں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور کوئی ایک بھی تمہیں پیشے مڑ کے نہ دیکھیں وَمْزُو اور چلتے رہو تم ہی ستو مرون جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے یعنی اس بسی سے نکر کر جہاں اللہ کا حکم تمہیں طرف آیا ہے وہی آئی ہوئے ادھر آپ چل پڑو وَقَزَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِقَ الْأَمْرِ اور ہم نے فیصلہ کیا ان کے ساتھ ذَالِقَ الْأَمْرِ اس حکم کا بے شک اس قوم کی یعنی لوگوں کی جڑ مکتون کاتی جائے گی مصبحین صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایسے نہ اس تو نابود کر دے گا کوئی بچہ ہی باقی نہیں رہے گا اس کی جڑے ختم کر دیں گے اللہ وَجَاءَ أَحْلُمَدِينَةِ اِسْتَبْشِرُونَ اب یہ ایسا جو ترجمہ پہلے ہو چکا ہے یہ بات کا ہے یہ والا اس سے پہلے ہے اس کا کہ وَجَاءَ أَحْلُمَدِينَةِ اِسْتَبْشِرُونَ آئے شہر والے لوگ اِسْتَبْشِرُونَ خوشی مناتے ہوئے خوشی مناتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضرت اللہ علیہ السلام کی گھر کے دروازے پہ آگئے قَالَ اِنَّهَا أُولَعِ زَيْفِي حضرت اللہ کہنے لگے اِنَّهَا أُولَعِ زَيْفِي یہ لوگ میرے مہمان ہیں فَلَا تَفْزَحُونَ تم مجھے شرمندہ نہ کرو ان کے سامنے وَتَّقُ اللَّهِ درو اللہ سے وَلَا تُخْزُونَ اور مجھے مہمان کی نظروں میں رسوار نہ کرو قَالُ اَوَلَمْنَنْحَاکَ وہ کہنے لگے اَوَلَمْنَنْحَاکَ اے ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا انِلْعَالَمِين جہانوانوں سے کہ آپ ہرے کی خیر خواہی اپنے ذمہیں لیتے ہم نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ ایک کام نہ کر قَالَ إِنَّ هَا أُولَائِ بَنَاتِ حضر اللہ کہنے لگے کہ یہ بچیاں یہ میری بیٹی ہیں ان کو تم فائلین اگر تمہارا ارادہ ہو اگر تم اپنی نفسانی خواہشات پوری کر رہے ہو پوری کرنا چاہتے ہو تمہارے گھروں میں میری بچیاں موجود ہیں قوم کی بیٹی امت کی بیٹی ہیں تو لَا عمرُكَ لَا عمرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یا مَحُول اللہ فرماتے ہیں قسم ہے تیری قسم ہے تیری اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یا مَحُول بے شک یہ لوگ نشے میں تھے یا محُول مدھوش ان کی عارت ایسی تھی جسے کہ یہ لوگ نشے میں مدھوش ہوں فَآخَرَتْهُمُ السَّيْحَا پس چیخ نے ان کو پکڑ لیا مشرقین صبح کے وقت گوشنی کے وقت فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَا ہم نے بنا دی اس کا اوپر کا حصہ سافلہ نیچے وَأَمْ تَرْنَا عَلِيهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ اور ہم نے برسائے ان کی اوپر حِجَارَةً پَتھر مِّنْ سِجِّلِ نُوکی لے نوکدار پتھر ہم نے ٹھیک رہے سخت مضبوط وہ ہم نے برسائے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس واقعہ میں لِلْمُتَوصِّمین اِنَّ فِي ذَلِكَرْ کرتا ہے اس کو یہ سمجھ آیاتی ہے اس میں نشانی ہے اس میں ایک تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مزاد سرعام اگر اڑایا جائے تو اللہ کا غصہ آتا ہے اور پھر اللہ کا غصہ جب آج ہے اللہ کا عذاب آج ہے پھر پیغمبر علاقہ حضر عبراہیم علیہ السلام نے بہت آجیز ذاری اور منتیں کی لیکن اللہ کا وہ غصہ وہ تھنڈا نہیں ہوا وہ عذاب واپس مڑا نہیں بھی واپس حضرت عبراہیم علیہ السلام اس واقعے سے ایک دوسری بات یہ بھی سمجھ آئی کہ پیغمبر اپنے اس پیغمبر کو سامنے کا علم نہیں جو چیز اللہ تعالیٰ بتائے پیغمبروں کو اس چیز کا تو علم ہوتا ہے باقی پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں اگر ہوتا تو وہ بچے جو انسانی شکل میں آئے تھے وہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام لیکن ہے فرشتے لیکن اس سے پہلے جو مقالمہ ہوا اس سے پہلے سارا دن جو ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سی ابھی ہم وزاک ابھی ہم کیونکہ جو الفاظ ہیں سورہ اہود کے اس میں الفاظ ہیں سی ابھی ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سینے میں درد اٹھا تنگ ہو گیا وزاک ابھی ہم ذرہا ہوا وہ خوف محسوس ہو گئے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو اپنے مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا اپنی قوم سے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اس سے یہ معلوم ہوا پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں ہوتا وہ غیب کے علم صرف خدا کو ہے وہ اپنے پیغمبروں کو جتنا علم دینا چاہے اس سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر سے نسبت بہت بڑی چیز ہے بہت عالی چیز ہے لیکن یہ نسبت انسان کو بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے وہ انسان کا اپنا ایمان ہے انسان کے اپنے آمال ہیں پیغمبر سے نسبت اگر بچا سکتی تو حضرت علیہ السلام کی بیوی ہے زندگی کے حصہ ہے ان کے لیکن حضرت علیہ السلام کی بیوی پر بھی وہی پتھر برسے جو واقعی قوم پر برسے ان پر بھی زمین الٹی ہوئی وہ بھی جو ہے اللہ کے عذاب میں مقتلا ہوئی دنیا کے اندر بھی آخرت میں اس سے واقعی سے یہ علم ہوا کہ پیغمبر سے نسبت کافی نہیں بلکہ پیغمبر کے ساتھ نسبت کے ساتھ اس کے ساتھ اس پر عقیدہ اور ایمان وہ بھی ضروری ہے ہم اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری پیغمبر کی امت سے بنایا اور سب سے بڑی خوشی اور کی بات یہ ہے اس میں شکر اللہ تعالیٰ کا لاکھلا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی اس نسبت سے دولت سے نواز ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کر دیں گے روزے کوسر تجاب نصیب کر دیں گے ہمارے گناہ بہت ہیں لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں ہمیں نصیب ہوں گی کیونکہ ایمان ہے اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق سے بھی محلومی ہو وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِمْ مُقِيم اور بے شکی یہ بستی لَبِسَبِيلِمْ مُقِيم عدد تصحیل راستے پر واقع ہے یہ راستہ جو ملک شام کی طرف جاتا ہے یہ مدینہ سے مکہ سے تو اس راستے پر یہ بستی آباد ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ بے شک اس میں نشانی ہے لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لئے وَإِنْ قَانَ اَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِ مُبِينَ یہ دو آیت میں اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر دیا پیشے قوم شعیب کے بارے میں سورہ حود میں بہت تفصیل سے بڑھ چکے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بیجا تھا تو یہ بات کہتے ہیں قوم شعیب وہ ایک الگ عبادی تھی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قمو کی طرف اللہ تعالی نے بیجا تھا ایک اصحاب الْأَيْكَة کی طرف اور ایک قوم شعیب کی اپنا جو قبیلہ اور خاندان تھا اس کی طرف بیجا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ قوم اصحاب الْأَيْكَة اور وہ ایک ہی قوم ہے بہرحال اصحاب الاعقہ کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اعقہ کہتے ہیں جنگل والے وہ علاقہ جہاں بر درختوں کی بہتات ہو بہت زیادہ کسرت سے سرسبز و شاداب جگہ ہو اس کو اعقہ کہتے ہیں ہر بھی زمان میں اصحاب الاعقہ یہ وہ بسی تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ وہ سرسبز و شاداب تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات جب انہوں نے نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب مبتلاب دیا تو دو آیتوں میں اس کا ذکر ہوا کہ وَإِنْ كَانَا أَصْحَابُ الْأَيْقَى اور بے شک اصحاب الْأَيْقَى لَظَالِمِينَ البتہ وہ ظالم تھے فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے بدلہ لیا انتقام لیا ان سے وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامِ مُبِينَ اور یہ اعقہ والے یعنی قوم شعیب اور قوم لود دونوں لبِ إِمَامِ مُبِينَ ملکو صاف سیدھے راستے پر واقع ہیں